مکہ منتری شیورہ سنگھ چوہان اپنی بدان سبح کے دورے پر تھے اس دوران اسی ایم شیورہ سنگھ چوہان سلکنپور پہنچے جہاں انہوں نے فول والی بہن کا اسنہ سبھی کے بیچ میں ساجہ کیا اور فول والی بہن کے گھر پہنچ کر چائی پی اسے دوران ان کی پتنی سادنا سنگھ بھی ان کے ساتھ تھی مکہ منتری شیورہ سنگھ چوہان کچھ دن پہلے سلکنپور گئے تھے وہاں ایک فول والی بہن نے انہیں ایک انگوٹھی گفت دی مکیمندری شیوراہ سنگھ چوہ خان نے وہ انگوٹھی بہن کے پیار اور اس نے کو دیکھ کر پہن لی لیکن بعد میں انہوں نے وہ انگوٹھی فول والی بہن کو واپس کر دی لیکن اس بہن نے وہ انگوٹھی واپس نہیں لی سی ایم شیوراج نے کل ایک صبح کے دوران سبھی کے بیچ میں فول والی بہن کا اس نے ساجہ کیا فول والی بہن نے بھی منچ سے کہا کہ اگر بھائی آپ انگوٹھی واپس دے دیتے تو میں آپ سے گصہ ہو جاتی اس کے بعد سیہم شیورا سنگھ چوخان فول والی بہن کے گھر بھی پہنچے آجا میری بہن اس بہن نے پرسو یہ انگوٹھی مجھے پہنا دی جب میں آیا بسرکت کو راکھ میں میں نے بہت منہ کیا کہ انگوٹھی باپس لے لو انہ نے کہا یہ تو نہیں لوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لڑکے رہے تو جن میں مستہ مجھا جاتی کیا ہو جاتی مائت پہ بچا دو کچھ سر ہو جاتی کچھ سر ہو جاتی میری بہن نے آہ تو بھائی اور بہن کا برابر ہوکتا ہے بھائی سب دیکھو مجھے یہ پیار ملا ہے مدھ پنیس کی دھرپی پر اور یہ دنیا میں سب سے انگول ہے اس سے میں جب میری بہن میرے گلی سے لگی ہے تو سورگ کا سکھ بھی اس کے سامنے کہیں نہیں لگتا یہ چنٹا کا بسواس ہے میری بہنوں آئیو یہ چنٹا کا بسواس ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیو موسیقی